بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو سٹیچنگ ایکس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بچے ہوئے نیٹ کو ری یوز کرنے کا ایڈیا شیئر کروں گی جب ہم سلائی کرتے ہیں تو اکثر چھوٹے چھوٹے پیسز بات جاتے ہیں سپیشلی نیٹ کے جو پیسز ہوتے ہیں ان کو آپ کے ساتھ سے یوز کرتے ہوئے اپنے ڈریس کو بہت ہی خوبصورت اور سٹیلیش لکھ دے سکتے ہیں نیٹ کے بہت سارے آئیڈیاز ہیں آپ اس کو ڈیفرنٹ طریقوں سے ری یوز کر سکتے ہیں میں آج آپ کے ساتھ یہ پیٹرن شیئر کروں گی یہ پیٹرن آپ دامن سلیفز رپٹے کی پلو کئی پر بھی بنا کر اس کو بہت ہی خوبصورت اور الیگنٹ لکھ دے سکتے ہیں بنانا بھی ڈیفیکل نہیں ہے اور دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت اور سٹیلیش لکھتے ہیں بچوں کے فراق پنا رہے ہیں فراق کے اوپر آپ اس کا موٹف بنا سکتے ہیں اس کے لئے آپ نے کسی بھی شیئر کا لیف کاٹ لینا ہے جو پیٹرن آپ کو پسان دیا جس طرح کا یہ دیکھیں اس طرح کا لیف بنا سکتے ہیں اس طرح کا آرٹ شیپیں بنا سکتے ہیں کمی میں اس طرح سے دو کاٹیں ہیں لیکن میں بناوں گی اس کے ساتھ یہ بھی پیپر لے لیں جو شیپ آپ کو پسان دیا اس شیپ کا دراہ کر لیے اپنی مرضی سے کوئی بھی سائز رکھ سکتے ہیں پیپر کو میں ڈبل فالٹ کیا پھر اس پر اس طرح سے یہ آرٹ کی ہافٹ شیپ میں نے دراہ کر لی اب اس کی پٹنگ کر لیں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ ایک لیف دراہ کر لیں اور پھر اس لیف کے ساتھ جو پیٹرن بنانا ہے پورا پیٹرن اس کے ساتھ بنا سکتے ہیں کوئی بیل بنانا نہیں ہے فلاور بنانا ہے کچھ بھی بنانا ہے جو اس کے ساتھ آپ اس کو کر سکتے ہیں آپ اس کو کپڑے کے اوپر دراہ کر لیں دیکھیں میں اس کے اوپر بنا رہی ہوں اس کی سیدھی سائٹ پہ دراہ کریں اُلٹی سائٹ پہ نہیں کرنا کیونکہ اپنی اوپر کی طرف ڈیزائن بنانا ہے تو کپڑے کی سیدھی سائٹ پہ اس پیٹرن کو دراہ کرنے دیکھیں آپ یہاں پر بنانا ہے اس کا میڈل لیل میڈل پارٹ پہ اس طرح سے نشان لگا لیں یہ دیکھیں اب اس کے اوپر آپ نے اس طرح سے اس لیل کو رکھ کر دراہ کر لینا ہے اپنی ٹوائز سے کوئی بھی پیٹرن بنا سکتی ہیں میں بس آپ کو ایڈگا دے لی آگے ارنج اس طرح کبھی آپ دیزائن بنانا چاہتے ہیں کوئی بھی شیپ بنا سکتے ہیں ایک لیل میں نے دراہ کر لی ہے اسی طرح سے اب اس کے ساتھ اس کو رکھیں یہ دیکھیں یہاں سے اس کے ساتھ ملاکہ رکھیں ملاتے ہوئے سارے پلیز اس کو رکھیں یہ چار میں نے بنا لی ہے اب یہ جو جو یہاں بچی ہے یہاں پر اس کا پمچھوہ لگ بن جائے ایک نظر نہیں آرہی میں اس کو اس طرح سے اس کے ساتھ تھوڑا ڈاگ کر لوں گی کیونکہ اوپر ہم نے نیٹ رکھ کر اس کے شیپ بنانی آرہی ہے میں پینسل سے لائنز لگائیں گے یہ اوپر نظر نہیں آئے گی اس لیے میں اس کو یہاں سے تھوڑا سا ڈاگ کر لوں گی تاکہ ازن ہی نظر آسکے یہ ویسے بھی فلار کے اندر چلی جائے گی یہ لائن نظر نہیں آئے گی میں نے پورا پیٹرن ڈاگ کر لیا ہے اس کے اوپر میں نیٹ کے ساتھ فلار کرنا ہوں گی میں نے نیٹ لے لیا ہے نیٹ کو تھوڑا سا اوپر سے بڑھا کر رکھنا ہے اس طرح سے فولڈ کرنا ہے اور پھر یہ جو لیف کی لائن لگائی ہوئے اس کے اوپر اس طرح سے سلائی لگا لیں میڈل میں ہم نے نشان لگایا تھا وہاں سے سلائی سٹارٹ کریں اور یہ جو ہم نے لائن ڈراؤ کی ہے اس کے اوپر اس طرح سے اس کو لگا لیں جن کو اس طرح سے آیتا 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 کماتے ہوئے یہ پورا جو لیف بنایا ہے اس کے اوپر سلائی لگا لیں یہ دیکھیں اس طرح سے لیف کیوپر میں نے سلائی لگا لیں یہاں سے یہاں پکڑیں ایسے اور اس سارے کپڑے کو اس طرح سے پکڑ کر یہاں سے آپ نے کھینچ کے رکھنا ہے جو سلائی لگایا ہے اس کے بائر کپڑا ڈیلا نہیں رہنا چاہیے کپڑے کو اس طرح سے کھینچ کریں چونٹ ڈالتے جائیں یوں یہاں سے اس کو سوئی سے پکا کر لیں جب آپ نے کپڑے میں چونٹ ڈالنی ہے یہاں سے آپ نے خیال رکھنا ہے کپڑا یہ جو ہم نے سلائی لگایا ہے یہاں سے بائر کی طرف نہ آنے کے لیف کیلئے کپڑے کو اتنا کھینچنا ہے کہ یہ سارا یہاں پر اکٹھا ہو جائے اور یہاں پاہی کی طرف اس میں چونٹ نہ آئے اس طرح سے سارے کپڑے میں چونٹ ڈال کر یہ دیکھیں یوں اب یہاں پر اس کو ٹنکا لگا دیں اس کو پکا کر لینا ہے تاکہ یہ کھلے نہ اب یہ یاگی جو ایکسٹرائل رہتا ہے اس کو اس طرح سے کٹ دیں ایک لیف بنی جائے اسی طرح سے یہ سارے لیف بنا لینے میں نے اس پر سلائی لگا لیا اب دوبارہ سے اسی طریقے سے اس کو یوں اس طرح سے فولڈ کریں اندر والی سائیڈ پر اس طرح سے اس کو پکڑتے ہوئے اس میں اس طرح سے الکی الکی چونٹ ڈالتے جائیں یوں اب اب اس پر یہاں پر ٹنکا لگا لیں دوبارہ میں نے بنا لیا ہے اسی طرح سے باقی تینوں بھی بنا لیں اب اس کی سائیڈ پر اس طرح سے کوئی بھی فینسی ڈولی لگا رہے اب پھر سیکنس لگا لیں میں اس کی اوپر سیکنس لگا رہی ہوں اس کے لئے میں نے گولڈن سیکنس لے لی ساری آٹ لین پر اس کو لگا لینا ہے اس سیکنس کو اس طرح سے سوئی میں اڈٹا ڈال لیے اب اس کے پیچھے سے اس طرح سے ٹنکا لگا لیں اس سیکنس لب بھی لگائیں اس کی دونوں سائیڈ پر ٹنکا لگائیں ورنہ یہ اوپر کی طرف اٹھے رہتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے میں پیچھے کی طرف ٹنکا لگا لیے اب اس کے پر یہ جو درمین میں سراک ہے اس میں سے سوئی کو نکال لیں اس طرح سے دونوں سائیڈ پر اس کے ٹنکا لگا لیں اب اس کے آگے اس طرح سے میں نے دوسرا لے لیا اس کو بھی سیم اسی طریقے سے پہلے ایک سائیڈ پر ٹنکا لگا لیا اور پھر اس کے دوسری سائیڈ پر اس طرح سے جتنی اس کی پوری آنٹلین ہے سائی آنٹلین پر لگا لیں یہ پورے فلار کے ساتھ میں نے اس طرح سے سیکنس لگا لیے اب اس کے میڈل میں آپ یا تو سیکنس لگا لیں کوئی روز فلار یا کوئی بھی اس طرح کی فنسی چیز یہاں پر لگا لیں جمعان سے تاکہ یہاں سے یہ نیٹ ہو جائے اور خوبصورت بھی ہو جائے اب یہ فلار اس کے میڈل میں اس طرح سے لگا دیں چھوٹے چھوٹے ٹنکے لگا کر اس کو اس طرح سے اس کے اوپر لگا دیں ایک خوبصورت سا فلار بن کے تیار ہے آپ اس طریقے سے کوئی بھی موٹف بنا سکتے ہیں اگر اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بینل ایکن کو بھی پرس کر دیں تاکہ میری ہار اپلوڈ ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے شکریہ